بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ میں ایسے گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کے گمراہی کا باعث پنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کو قتل کرانے میں بھی پیش پیش رہیں اور اسرائیلی سرحدوں پر آج ٹیٹسی نمکین پانے کی جھیل مجود ہے نمک سے بھری اس جھیل میں آج زنگی کا کوئی نامنشان نہیں تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں صدوم اور مورا نامی شہر عباد تھا یہ وہی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ بظاہر تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن وہ اندر سے کافر تھی وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی اس بیوی کے لیے اور کیا بدنسیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زنگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نام فرمان رہی جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انگار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کے صورت میں اس پستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم صدون کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی ان لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اس پر فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگا کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ حضرت لوت علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی صدوم کے پہاڑوں میں آج بھی ویلہ کی عبادی مجود ہے حضرت علوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے رہوہ بائبل میں بھی آیا ہے جائزہ بل لبنان کے بادشاہ کی بت پرس پیٹی تھی اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی جائزہ بل نے نہ سے اخیب کو بتوں کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت پناہ دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں ایک دن قوم کے نیک بندے جرمیہ علیہ السلام نے جائزہ بل اور اس کے شور کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی بادت کیا کرو اسی میں ہی تمہاری بہلائی ہے اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی ویسے وہ بڑھات میں شہید ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس قوم پر حضرت علیہ السلام کو بھیجا تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی ماننے کے لئے تیار ہو گئی تھی پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددوہ رنگ لے آئی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائل و عیشی نے حملہ کر دیا ان لوگوں نے ملکہ جیزہ بل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزہ بل کے ارد کی جمع ہو گئے تھے کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا اتالیہ حضرت علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جیزہ بل کی بیٹی تھی جس کا نام اتالیہ تھا اس کی شادی یہودہ کے بادشاہ یہو رام سے ہوئی تھی اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا جس کی ویسے وحشی لوگوں نے یہو رام کو بھی قتل کرنا چاہا لیکن یہ بادشاہ غار میں چھپ گیا تھا جس کی ویسے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقعہ ہو گئی تھی جب وحشی ملکہ اتالیہ اور اس کی بیٹی غزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے کر گئے تھے ان ماں بیٹی کو بہت زیادہ زلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو ازاد کر دیا گیا تھا اس کے بعد اتالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ اتالیہ پھر کفرانہ کاموں کے طرف لوٹ آئی اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ اتالیہ کو ہی سلطنت یہودیہ کا تاج بنا دیا گیا کہاں اس کا بودہ جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا یہودہ کے لوگوں نے اس کو پناماشہ بنا لیا تھا یہ ملکہ اتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی قوم کے ہاتھ بہت زلیل و رسوہ ہو کر مری تھی اتالیہ کے ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے ناظرین و گرامی ہیروڈیاس کو اگر انسان کی انسانی تاریخ کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ عورت حضر یائیہ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے یہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک قریب اور بہت ہی حسین و جمعی لڑکی تھی فلسطین کے خاندان کی بخو بن گئی ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے برے ہیروڈیاس سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تاہم جب وراست کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے دادت طاقت فلپ کے بھائی انٹی باس کے حصے میں آیا تو اس نے بھی اپنے شہر کو چھوڑ کر انٹی باس سے ہی شادی کر لی تھی ان دنوں اللہ اللہ کے نبی حضر یائیہ علیہ السلام جنہیں اہلے کتاب یوہانیا کے نام سے پکارتے ہیں لوگوں کو درس و تددیس دینے لگے ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ دیں جس کی ویسے اس نے حضر یائیہ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ اپنے شہر انٹی باس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے حکامہ جاری کروائے تاہم انٹی باس ایسا نہ کر سکا ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی جب اس نے حضر یائیہ علیہ السلام کے مسومت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فیدا ہو گئی اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کے دعوت دی لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر اور آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یائیہ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی ایک دن بارشاہ انٹی باس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بہودہ ڈانس کیا اس کو سلومی کا یہ رکس بہت ہی پسند آیا اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو میں تم کو حضر کر دیتا ہوں اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضر یائیہ علیہ السلام کو قتل کر دو بارشاہ جو کے بھرے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا اس نے یائیہ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا حسن سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی اس کی آنکھوں کا بھینگاپن نمائیا تھا جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں بیان کیا ہے اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے یہ دونوں میاں اور بیوی آپ علیہ وسلم کو تخلیف اور عذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتے تھے بے شک ام جمیل تاریخی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے کیونکہ اس نے نبی آخری زمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمارتے کلیفے پہنچائی تھی